اللہ 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 ہمارے قدم ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جو خوش نصیب لوگ اپنے مقصد زندگی کو نہیں بھولتے وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مالک کی رضا کس میں ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آخرت جو ہمارا اصلی وطن ہے وہ بگڑ رہی ہے یا سمر رہی ہے یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اپنی زندگی کا حساب کتاب کیا جائے کہ گزرنے والے سال میں کیا کمایا اور کیا گمایا محرم حرام سے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے ہم سب غور کریں کہ گزشتہ محرم سے لے کر اس محرم تک پورا سال گزر گیا مگر آخرت کے لحاظ سے ہم گزشتہ محرم میں جہاں تھے اب بھی وہی ہیں یا اس میں کوئی ترقی ہوئے اگر سارا سال گزر گیا مگر دینی حالت میں ذرا برابر تبدیلی یا انقلاب نہیں آیا تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہے دیکھئے گزشتہ سال میں ہمارے گرد و پیش کتنے لوگ زندہ تھے اور اب وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوج کر گئے ہیں اس طرح ہم سب کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے لہٰذا زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اپنے باپ دادا پر دادا کے بارے میں سوچیں کہ ان کی پیدائش پر ان کے والدین اور رشتہ دار خوشیہ منا رہے تھے اور سالوں پر گریں لگاتے تھے مگر وقت مقررہ پر ساری گریں ٹوٹ گئیں سال گزرنے پر لوگ خوشیہ مناتے ہیں اس لیے کہ سال کی مدت کچھ کم عرصہ نہیں بچہ ایک سال گزرنے کے بعد ابھی تک موجود ہے مرہ نہیں اس پر خوشی مناو حالانکہ جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد اور دیگر نعمتیں عطا فرمائیں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر الٹا اس کریم ذات کو نراز کیا جاتا ہے دنیاوی تجارت میں سال ختم ہونے پر نفع خسارہ کا حساب لگا کر گوشوارے تیار کیے جاتے ہیں ہمیں بھی آخرت اور آمال سالح کے حساب و کتاب کے گوشوارے بنانے کی ضرورت ہے جس سے آدمی کو اپنے محاسبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس لیے اپنے اندر فکر آخرت پیدا کہی جائے روز حساب آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اصلی وطن آخرت کی تیاری کی توفیق طلب کریں اور ایمان اور آمال سالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں آمال سالح سے یہ مراد نہیں کہ نفل عبادت زیادہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نوافل کی کسرت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف نافرمانیوں کو چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے حقوق اللہ وہ حقوق العباد ادا کرنے اور فرائض کی بجاوری کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی یک سر چھوڑ دیں نفس و شیطان نے ہمیں یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ نفل عبادت کرتے چلے جاؤ گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں اسی جہالت کی بنیاد پر خود نیک اور صالح لوگ غلط قسم کی رسوم اور طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا اس چند روزہ زندگی کے ہر لمحہ کو غنیمت سمجھ کر وطن آخرت کی فکر کرنی چاہیے یا اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل دیجئے اور ہمیں عظم و حمت اتا فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل تابداری نصیب فرمائیے اور اس نئے اسلامی سال کو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے معین و مفید اور عالم اسلام کے لیے باعث سے آفیت بنا دیجئے آمین یا رب العالمین موسیقی